غزہ پر سہونی جارہیت کے بھیانک 22 روز شہدہ کی مجموعی تعداد 8000 ہو گئی خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد شامل وحشیانہ بمباری کا سلطلہ ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب بغیر کسی وقفے کے جاری رہا پلسطینی میڈیا کے مطابق اتوار کی صبح غزہ کے متعدد علاقوں پر فضائی حملوں میں کم از کم 19 شہری شہید وسطی غزہ میں المغرافہ اور النصرات میں دو گھروں پر بمباری میں نو فلسطینی شہید ہو گئے بیرالنجا میں مزید نو فلسطینیوں نے جامع شہادت نوش کیا خان جونس میں ایک گھر پر فضائی حملے میں ایک فلسطینی شہید ہو گیا مسلسل بمباری سے ہزاروں بچے اور خباتین زخمی اسرائیل خماس جنگ دوسرے مرحلے میں داخل نیتن یاہو کا لڑائی میں مزید شدت لانے کا اعلاند قوم سے خطاب میں کہا غزہ کی جنگ میں دوسرے مرحلے کا آغاز کر دیا محصور علاقے میں زمینی افواج بھیج رہے ہیں اگلے مرحلے میں زمین فضاء اور سمندر سے حملوں کو بڑھانا شامل ہوگا یہ طویل اور مشکل جنگ ہے حماس کو تباہ کر کے یرغمالی کو گھر پہنچائیں گے یارپی یونین کے فارن پولیسی چیف جوزف کا غزہ میں اندادی اشیاء پہنچانے کے لیے جنگ میں بقفے کا مطالبہ اسرائیلی بربریت کو حماس کا تگڑا جواب کاروائیوں کا سلسلہ اسرائیل کے ایٹمی شہر دیمونہ تک پہنچ گیا حملے میں اسرائیلی فوج کی بکتر بند گاڑیاں تباہ حزباللہ کے بھی اسرائیلی فوجیوں پر حملے فوجی گاڑیاں تباہ کرنے کی ویڈیو جاری کر دی سینئر رہنما حماس علی براکہ کہتے ہیں غزہ پر اسرائیل کا تین طرفہ حملہ ناکام بنا دیا ترجمان حماس ابو عبیدہ نے اسرائیلی جارہیت کو پولو کاؤسٹ سے کہیں زیادہ قرار دے دیا بولے یقین رکھیں پتہ ہماری ہوگی تیہونی فوج کو بڑی شرمندگی کا سامنا غزہ پر زمینی حملے کی کمانڈ کرنے والے اسرائیلی جنرل یائش علام گرفتار مصری میڈیا اور عبرانی ضرائع نے تصدیق کر دی یائش علام کے لاپتہ ہونی کی خبریں رات سے سوشل میڈیا پر گردش کر رہی تھی جنرل یائش علام کی حد کڑیاں لگی تصابیر سامنے آ گئیں حماس نے گرفتار کی تردید یا تصدیق نہیں کی غزہ کی صورتحال پر سلامتی کاؤنسل کا ایک اور اجلاس طلب غزہ کی صورتحال پر تبادل خیال کیا جائے گا متحدہ عرب امارات نے ہفتے کے روز غزہ میں اسرائیل کی حالیہ کاروائیوں کے بعد اجلاس کی درخواست کی تھی سلامتی کاؤنسل اس سے پہلے چار مختلف قرارداتوں کے باوجود کسی نتیجے پر پہنچنے میں ناکام رہی ہے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کہتے ہیں اسرائیل کی بڑتی جارہیت کسی کو بھی اس کے خلاف کاروائی پر مجبور کر سکتی ہے اسرائیل انسانیت کے خلاف جرم کا ارتکاب کر رہا ہے اسرائیلی سفارتکار باپس بلانے پر ترک وزارت خارجہ کا رد عمر کہا اسرائیلی حکومت تنقید اور مضمت کو برداشت نہیں کر سکتی اسرائیل نے ترکیہ سے سفارتکار باپس بلانے اور تعلقات کو دوبارہ جائزہ لینے کا اعلان کیا تھا ادھر لبنان میں اسرائیلی مظالم کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے فیسبولہ نے انوکھا طریقہ متعارف کرا دیا قضا پر اسرائیلی درندگی نے دنیا کو ہلا دیا مختلف ملکوں میں فلسطینیوں سے اظہار یکچہتی کے لیے بڑے بڑے مظاہرے اور ریلیاں لندن میں لاکھوں لوک دریائے ٹیمز کے بریج پر جمع ہوئے مظلوم فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھائی استمبول میں لاکھوں افراد کا مجمع ترک صدر اور خاتون اول بھی مظاہرے میں شریک ہوئے اٹلی کے دارل حکومت روم سویڈن کے شہر میں اسرائیلی بربریت کے خلاف مظاہرہ جنوبی کوریا کے دارل حکومت سیول انڈونیشیا کے دارل حکومت جکارتہ میں احتجاز آزاد کشمیر کے زلہ باگ میں سکول کے طلبہ اور طالبات ہی فلسطینیوں کے حق میں رہ لی اس وقت ہم موجود ہیں اسرائیلی لبنان سرد پر یہاں سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر اسرائیل لبنان کا وہ باڈر ہے جو اس وقت گرم ہے اسرائیل کی جانب سے لبنانی علاقوں پر مسلسل شیلنگ کی جا رہی ہے اور جواب میں حزباللہ کی جانب سے اسرائیلی آہداف کو نشانہ بنایا جا رہا ہے مشرق وستا کی تازہ ترین صورتحال سے آپ کو اگاہ کرنے سنو نیوز کی میدان جنگ سے خصوصی کوریش نمائندہ خصوصی تاریخ حبیب کر رہے ہیں اسرائیل لبنان سرحد سے ریپورٹنگ مظلوم فلسطینیوں پر جواری سے ہونی بربریت سے آپ کو اگاہ رکھیں گے ہر بلٹن میں کوئٹا میں توفان الاقصہ کانفرنس آج ہوگی سربرا جے یو آئی پے مولانا فضل الرحمن خطاب کریں گے حماس کے بانی سربرا خالد مشال کانفرنس کے شرقہ سے ویڈیو لنک پر خطاب کریں گے مارس کا پروگرام ملتوی جماعت اسلامی آج اسلام آباد میں جلسہ کرے گی ترجمان کا کہنا ہے اسلام آباد پولیس نے تمام گرفتار کارکنان کو رہا کر دیا آج ہونے والا غزہ مارس جلسے کی شکل اختیار کر گیا ہے پھل حال ریڈزن جانے کا ارادہ نہیں ہے جبکہ پندال لگا کر تیاریاں جاری ترکیہ کے قیام کے سو سال شہباب شریف کی صدر رجب طیب اردوان کو مبارک بات کہا جمہوریہ کے سو سال مکمل ہونے پر بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں ہمارے بھائی بہن سو سالوں میں بڑی آزمائشوں اور انتہانوں سے گزرے آج ہم مختلف شعبوں میں ترکیہ کی بھرپور کامیابیوں اور ترقی کی خوشیاں منا رہے ہیں پاکستان اور ترکیہ ایک قوم ہے جو دو ریاستوں میں آباد ہیں آنے والے سو سال پاکستان اور ترکیہ کے درمیان دوستی اور شراکرداری کی عظیب مثال بنیں گے ایمکیو ایم پاکستان کا کراچی میں پاور شو لیاقت آباد میں جلسے کی تیاریاں مکمل فنڈال سے جاتیا گیا علاقے میں ایمکیو ایم اور فلسطینی پرشتموں کی بہار کنوینیر قائد مقبول صدیقی مصطفیٰ کمال پاروک ستار اور دیگر قائدین خطاب کریں گے سنو نیوز کی پاک افغان سرحد رمن سے خصوصی کوریج باب دوستی پر قائم مہاجرین سینٹر مکمل فال کر دیا گیا افغان باشندوں کو اپنے وطن واپسی کے لیے سہولتکاری فراہم کی جا رہی ہے خواتین کے لیے بیٹھنے کی سہولت میڈیکل کیمپ اور کھانے پینے کے انتظامات کیے گئے ہیں سنو نیوز سے بات کرتے ہوئے افغان باشندوں نے سالوں تک پاکستان کی مہمان نوازی پر شکریہ ادا کیا کہا ہم رضا کرانا طور پر واپس جا رہے ہیں پاکستان کی حکومت اور عوام سے خوش ہیں غیر قانونی مقیم تمام غیر ملکیوں کے پاکستان چھوڑنے میں صرف دو دن باقی حکومت پاکستان کی جانب سے تمام غیر ملکیوں کو اکتیس اکتوبر تک دی گئی ڈیڈ لائن میں کوئی توسین نہیں ہوگی اکتیس اکتوبر کے بعد غیر قانونی غیر ملکیوں کی منکولہ اور غیر منکولہ جائداتوں کو ضبط کر لیا جائے گا حکومتی احکامات کے پیش نظر ترخم اور چم بورڈر سے روزانہ ہزاروں افغان باشندے اپنے وطن باپس چاہ رہے ہیں اٹھائیس اکتوبر کو چار ہزار پانچ سو بہتر افغان باشندے اپنے ملک چلے گئے اب تک کل چھے آسی ہزار پانچ سو شیارس افغان پناکزین کی اپنے ملک واپسی ہو چکی ہے پی آئی اے کا فلائٹ آپریشن مکمل بحال نہ ہو سکا آج بھی متعدد پروازے منسوخ آج صرف پندرہ پروازیں آپریٹ ہوں گی کل سے فلائٹ آپریشن معمول پر آنا شروع ہوگا تیرہ دن میں منسوخ پروازوں کی تعداد چھے سو پچاس ہو گئی گلگت اور سکردو میں پھنسے سیاہوں کو نکالنے کے لیے آج چھے پروازیں چلائی جائیں گی مسافروں کو اسلامباد لائے جائے گا پروازوں کی منسوخی کے باعث سینکڑوں ملکی اور غیر ملکی سیاہ سکردو اور گلگت میں پھنسے ہوئے ہیں گزشتہ ادبار میں نظرانداز گوادر ترقی کی راہ پر گامزن آرمی چیف نے حال ہی میں گوادر کے لیے بڑے منصوبوں کا اعلان کیا علاقے میں سہر، تعلیم، پانی، ماہی پروری اور کھیلوں کے منصوبوں کے لیے پاک فوس کی خدمات قابلِ ذکر منصوبوں میں ماہی گیروں کو جالوں کی فراہمی، مچھلی نیلامی کے حال کی اپگرڈیشن، سمسی طوانائی کے منصوبے اور بے روزگاری، ماہی گیروں کے لیے بارہ دکانوں کی تعمیر شامل، صاف پانی کی فراہمی، گھروں اور ساتھ سے ساتھ دکانوں کے لیے سولر پینلز، واکسنگ اور فٹبال گراؤنڈ جیسے منصوبے بھی قابلِ تحصیل پاک فوس ملک کے عوام کی بہتری کے لیے دن رات کوشا ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیص ہے ساکھی وزیرستان کے ایم ایم اے فائٹر رزوان محسود نے اپنی مہارت اور عظم سے دنیا کو حیران کر دیا ناکافی سہولیات کی عدم موجودگی کے باوجود رزوان کی کامیابی کا سفر ناقابل یقین سب سے پہلے کیپی میں ایم ایم اے چیمپینشپ جی تھی ہندوستانی کھلاڑی سے سب سے زیادہ ہیلیکاپٹر گھومنے کا عالمی ریکارڈ اپنے نام کیا رزوان نے خود کو ریکارڈ توڑنے کے لیے وقف کر دیا علاقے کے نوجوانوں کے لیے لیے رزوان عز اور ہمت کا نشان بن گئے پرکیٹ ورلڈ کپ کی سب سے جاندار کبرج صرف سنو نیوز پر خصوصی ٹرانس میشن میں دیکھئے لیجنڈ پرکیٹر آقیب جاوید اور رمیز راجہ کے ماہرانہ تفسرے اور تجزیے آقیب جاوید کہتے ہیں انگلیش ٹیم کا موجودہ صورتحال سے نکلنا مشکل دکھائے دیتا ہے رمیز راجہ بولے نیدر لانڈز اور دیگر ٹیمز ون مین شو نہیں مخالف ٹیم اور کنڈیشن دیکھ کر ٹیم کو کھیلنا چاہیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ موسیقی موسیقی